حضور نے مسئلہ بتایا کہ آئندہ جب بھی کوئی نماز کا وقت بھول جائے نماز بھول جائے اور نماز پضا ہو جائے یا نماز کے وقت میں سوتا رہے اور نماز کا وقت نکلنے کے بعد آنکھ کھلے تو جب نماز یاد آئے اسی وقت نماز پڑھ لے جب نماز آنکھ کھلے اسی وقت نماز پڑھ لے اور یہ سوتے رہنے سے اور بھولنے کے لئے یہ نماز پضا ہوئی اس میں کوئی گناہ نہیں دو باتیں یاد رکھو ایک تو یہ کہ یہ جو مسئلہ سوتے رہنے سے یا بھول جانے سے جو کھوٹا ہی نہیں ہوتی اس میں ایک شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ ناوقت نہ سویا ہو اور اگر ناوقت سویا ہے تو اٹھنے کا معقول انتظام کر کے سویا ہو پھر وہ انتظام فیل ہو گیا انتہان کا زمانہ ہے داد کو تین بجے سویا ہے یہ ناوقت سویا ہے تین بجے سونے والا فجر کے بعد کیسے اٹھے گا مگر وہ دربان سے کہہ کر سویا ہے کہ مجھے اٹھائی گئے دربان بھول گئے اور اسے نہیں اٹھایا اور نماز پضا ہو گئی اس میں کوئی گناہ نہیں کیونکہ ناوقت سویا ہے مگر اٹھنے کا پورا انتظام کر کے سویا ہے اور پھر وہ انتظام فیل ہو گیا ہو گیا حضور کا جو قصہ تھا اس میں تمام صحابہ اور حضور ناوقت سوئے تھے مگر اٹھنے کا پورا انتظام کر کے سوئے تھے ایک آدمی کو بیدار رکھ کر سوئے تھے مگر وہ انتظام فیل ہو گیا ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن جو شخص ناوقت سویا ہے اور اٹھنے کا کوئی معقول انتظام نہیں کیا ہے اور اس نے نماز اس کی فوت ہو گئی تو یہ بنہگار ہوگا دوسری بار افریقہ میں ایک داراللوم ہے افریقہ بہت سارے ملک ہیں کسی ملک کا ایک داراللوم ہے وہاں ہمارے یہاں کے ایک فاضل وہاں حدیث شریف پڑھاتے ہیں مولی عبدالسلام ان کا نام ہے معلوم نہیں کہاں پہ وہ مجھے دہلی میں ایک مرتبہ ملے وہاں کے بڑے محدث ہیں تو انہوں نے مجھے یہ قصہ سنایا کہ ہمارے یہاں اگر کوئی طالب علم یا استاد نماز کے وقت سویا ہوا ہے تو کوئی نہیں اٹھاتے قانونن منع ہے کہ جو سویا ہے سویا رہا ہے اٹھاؤ با دوسری میں نے کہا پھئی یہ کیوں کہا یہ حدیث ہے اس لئے اگر کوئی استاد سویا ہے کوئی نہیں اٹھائے گا کوئی تعلیم سویا ہے کوئی نہیں اٹھائے گا جب اٹھائے گا تب نماز پڑھے گا اور وہ کہتے ہیں لئی سف ان نوم تفریت ان نوم تفریت فیل یقر وہاں عربی ہیں اور عرب طلبان اور عربی ہی میں تعلیم ہوتی ہے اور سب عربی میں تو ان سے کہو تو وہ ایک خط سے یہ حدیث پڑھتے ہیں تو یہ حدیث کا جو مطلب ان لوگوں نے سمجھا ہے وہ قطعاً غلط سمجھا ہے یہ قطعاً غلط سمجھا ہے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو روایتیں ہیں ایک تو یہ کہ جب حضور تحجد کے بعد بیتر پڑھنے کا وقت آتا تھا تو اپنی بیویوں کو اٹھاتے تھے اٹھو بے نماز کا وقت ہوگی کیوں اٹھاتے تھے حضور جب تو تحجد پڑھتے تھے حضور گھر والوں کو نہیں اٹھاتے تھے لیکن تحجد پڑھنے کے بعد میں جب بیتر پڑھنے کا وقت آتا ہے گھر والوں کو اٹھاتے تھے اٹھو بے نماز کا وقت ہوا اور پھر ان کو اٹھا کر حضور بیتروں میں مشغول ہوتے ہیں یہ اٹھ کر کے اپنے پیش آر اس دن جا ضروریات میں لگ کر اٹھو کرتی تھے بیارہ اپنے گھر والوں کو خجر کی نماز کے لئے اٹھاتے تھے حضور دوسری روایت ہے کہ حضور جب میں گھر سے مسجد تشریب لے جاتے تھے تو راستے میں جو سویا ہوا ملتا تھا اسے پیر لگا کر کے اشارہ کرتے تھے اٹھو بے نماز کا وقت ہوا یہ حدیث ہے اور مولانا مفتی محمد امین شاہب کی جو کتاب ہے آدابِ ازان و اقامت اس میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے اس کا حوالہ وہاں ہے کہاں سے انہوں نے نقل کی مجھے حوالہ یاد نہیں بہتر اس کتاب میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور فجر کی نماز کے لئے یہ تشریب لے آتے تھے تو پیر لگا کر اشارہ کر کے سونے والوں کو اٹھاتے تھے اٹھو بے نماز کا وقت ہو گیا لہٰذا اس حدیث کا جو مطلب وہاں اپری کامل لوگ سمجھ رہے وہ قطعہ میں غلط ہے اور جو حضور نے حضرت بیلال کو بٹھایا ہے حقائق لئے بٹھایا ہے اسی لئے تو بٹھایا ہے کہ جب فجر کی نماز کا وقت ہے تو وہ اٹھائیں اٹھانے کا انتظام کر کے سوئے جیتی اتفاق سے انتظام فیل ہو گیا باقی ان کو گیدار رکھائی گیا ہے اٹھانے کے لئے اور وہ لوگ وہی سویا ہو وہ اٹھانے کو منع کرتے ہیں کسی استاد کو کسی طالب الہمکمت اٹھا ہو جب وہ خود اٹھے گا تک نماز پڑھے گئے ماشاءاللہ بڑے اچھے محدث ہیں ایک دوسرا مسئلہ عرب نوجوانوں میں آج کل بہت بے رہ روی آ رہی ہے عرب نوجوانوں میں بہت بے رہ روی آ رہی ہے ان میں جو دیندار ہیں وہ بھی بہانے تلاش کرتے ہیں عمل سے بھاگنے کے جو بے دین ہو گئے ان کو تو چھوڑو جو ان میں دیندار ہیں وہ بھی دور پٹنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں چنانچہ عربوں میں یہ خیال ہوا کہ جو نمازیں قضاء ہو گئی ان کی کوئی قضاء نہیں ماں فات کی قضاء ہے ہی نہیں اور انہوں نے کہا بس قضاء کے بارے میں یہ ایک حدیث آئی ہے کہ جو سوتا رہ جائے وہ آگ کھلنے کے بعد پڑھ لے اور جو بھول جائے یاد آنے کے بعد پڑھ لے جس نے جان بجھ کر قضاء کی نماز اس کی کوئی قضاء نہیں یہ جو جان بجھ کر نماز نہیں پڑی یہ تو کبھیرہ گناہ ہے توبہ کرلو بس تا بھی اس کی کوئی قضاء نہیں یہ ایک عام خیال عربوں میں چل پڑا ہے کہ جو نماز ہے آدمی جان بجھ کر چھوڑتا ہے اس کی کوئی قضاء نہیں ایک آدمی نے چالیس سال تک نماز نہیں پڑی پھر اللہ نے توفیق دی اور وہ نماز پڑھنے لگا بس نماز پڑھنے لگا پڑھنے لگا وہ چالیس سال تک جو نہیں پڑھی اس کی کوئی قضاء نہیں وہ جو چالیس سال نہیں پڑھی وہ گناہ تبھی رکھ کیا اس نے اس کی توبہ کرو قضاء اس کی نہیں ہے یہ جو قضاء عمری پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں لا اصلہ لگو اس کی کوئی اصل نہیں اور یہ اتنا خیال پھیلا ہے کہ چونکہ تبلیغ جماعت میں تو یہ عرب بہت آتے ہیں تو مرکز والے پریشان ہو گئے تو انہوں نے باقا ہے کہ ایک آدمی بھیجائے ہاں میرے پاس کہ ان کو ہم کیا جواب دیں یہ تو کہتے ہیں کہ جو جان بجھ کر نمازیں چھوڑی رہی ہیں وہ گناہ قبیرہ ہیں ان کی کوئی قضاء ہے ہی نہیں ان کو کیا جواب دیں حضرت شاہ علی اللہ صاحب علیہ الرحمن نے دھی یہ مسئلہ حجبت اللہ البالگاہ میں چھیڑا ہے اور حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو جان بجھ کر چھوڑی ہوئی نمازیں ہیں ان کی قضاء واجب ہے اس سلسلے میں کوئی دلیل نہیں علماء نے اس کو قیاس کیا ہے اس حدیث پر کہ بھل سے چھوڑی ہوئی اور سوتے رہنے کی وجہ سے چھوڑی ہوئی نماز کی قضاء ہے تو جان بجھ کر چھوڑی ہوئی تو بدریا علاہ ہے جو نماز جان بجھ کر چھوڑی گئی ہے یہ تو سونے میں کوئی پتہ ہی نہیں بھولنے کا گناہ مارک اس کے باوجود اس نماز کی قضاء ہے تو جو عمدن نماز چھوڑی گئی ہے اس کی قضاء تو بدریا علاہ ہے تو علماء نے عمدن چھوڑی ہوئی نمازوں کی قضاء کو قیاس کیا ہے بھول کر اور سوتے رہنے کی وجہ سے چھوڑی ہوئی نمازوں کو یعنی اس مسئلے میں کوئی مستقل دلیل نہیں جیسے قرآن کوئی کہے کہ ماں باپ کو جوتے مارنے میں کیا حرج ہے کونسی حدیث میں منع ہے کونسی آیت میں منع ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُوفِنْ کہ میں اُوفِنْ نیتے ہمیں تو جوت بجاتا ہوں سب یہ بیکارسی بات ہے جب اُوف کہنے کی ممانعت ہے تو یہ تو بدرجہ علاہ ممانعت ہے تو ایسی قوتہ ہی جس قوتہ ہی سے شریعت نے خود ہی در گزر کیا سونا بھولنا اس قوتہ ہی سے قضا میں نماز قضا ہونے میں قضا ہے تو احمدنگ چھوڑنے میں تو بدرجہ علاہ قضا ہے